موسکار آپ دیکھوئے انڈیا ٹی وی آپ کے ساتھ میں ہوں مناکشی جوشی گجرات میں دھرمانترن کی ایک حیران کرنے واری خبر آئی ہے بھروچ میں بڑے پیمانے پر آدیوازیوں کا دھرم پرورتن ہوا ہے آدیوازیوں کو مکان بنانے سے لے کر دوسری شادی کا لالچ دے کر مسلم بنا دیا گیا ہمارے سمبالاتا نرنے کپور جب اس گاؤں میں گئے تو یہ پتا چلا کہ کچھ سال پہلے تک یہاں ایک بھی مسلم نہیں تھا لیکن اب سو سے زیادہ لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے آکر گجرات میں دھرمانترن کا سچ کیا ہے دیکھئے بھروچ سے نرنے کپور کی ایکسکلوزیف گراؤنڈ ریپورٹ کیا گجرات کے آدیوازی علاقوں میں چپکے چپکے نظریں بچا کر دھرمانترن کا کھیل چل رہا تھا یوپی پولیس نے دھرمانترن کا ماسٹر مائنڈ بتا کر جس عمر گوتم کو گرفتار کیا تھا اسی کیس کی جانچ کی ڈور اب گجرات کے بھروچ سے جا کر مل رہی ہے جہاں گجرات پولیس کے مطابق حوالہ سے آئے کروڑوں روپے کے فنڈ سے آدیوازیوں کا دھرم بدلا جا رہا تھا اور ان کو اسلام میں کنورٹ کروایا جا رہا تھا سب سے پہلے دیکھئے دھرمانترن کے ریکٹ کا یہ پورا نقشہ دھرمانترن ریکٹ کے ماسٹر مائنڈ بتا جا رہے عمر گوتم کو یوپی پولیس نے دلی سے گرفتار کیا اب عمر گوتم کیس کی جانچ لکھناؤ کی ایٹی ایس کر رہی ہے عمر گوتم سے پوشتاج کے آدھار پر ہی گجرات کے دھرمانترن ریکٹ کا ایک اور پارٹنر سلاؤدین شیخ کو وڑودرا سے گرفتار کیا گیا تھا اور اب وڑودرا کے بعد بھروچ میں کل سو آدیوازیوں کا پتا چلا ہے جن کو لالچ دے کر اسلام دھرم قبول کروایا گیا ہے بھروچ جلے کے کانکریہ گاؤں میں کیسے چلایا جا رہا تھا عویت دھرم پریورتن کا یہ ریکٹ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بھروچ جلے کے سپریٹنڈنڈ اور پولیس راجندر سنگھ چوڑاسما ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں سر یہ بتائیے کہ یہ جو پورا گھٹر سپورٹ ہوا ہے اس عویت دھرم پریورتن کے ریکٹ کا کس طرح سے یہ چلایا جا رہا تھا جی بھروچ ڈشٹی کا آمو تحصیل ہے اس میں کانکریہ ویلیج ہے جو آموچ سے تقریباً چار کلومیٹر ڈسٹنس پہ ہے پورا گاؤں ٹرائبل ہندو آدیواسی وساوہ کومنٹی کے لوگ وہاں رہتے ہیں ان کی آرثیق پریشتی آپ دیکھیں ان کے مکان دیکھیں کچھے جھوگی جھوپڑے میں رہتے ہیں ایڈیوکیشن ان کا کام ہے اور آرثیق پریشتی بھی بہت ڈاؤن ہے پچھلے پاچ سات سال سے وہاں کٹرپنتھی مسلم لوگوں کے دورہ ان لوگوں کی ان پریشتیوں کا گیر فائدہ اٹھا کے ان کو راشن دلانے کے نام سے ان کے مکان پکے بنا دینے کے نام سے ان کا برین ووش کر کے ان کا دھرمان ترن کیا جاتا تھا اسی گاؤں کے ایک جھاگرت ناغرک نے ہمیں ایک کمپلین دی جن کو خود کو بھی ان لوگوں نے لوب لالچ دے کے کنورزن اس کا کروایا تھا پھر ان کو ریالٹی کا نیان ہوتے اس نے جو کمپلین دی اس حساب سے ہم نے کل نو لوگوں کے خلاف گجرات دھرم سترنتتہ آدینیم اور آئی پی سی کی ویوید دھاراؤں کے انترگت آفینس رجیسٹر کیا ہے یعنی دھرمانترن ریکٹ کی جانت سے پولیس کو اب تک جو جانکاری ملی ہے اس کے مطابق حوالہ کی ذریعے فنڈنگ ہو رہی تھی سنیوک ترب امیرات کے دوبائی سے بریٹن سے اور امریکہ سے اور اس پیسے کا استعمال ہو رہا تھا نمبر اے دھرم پریورتن میں نمبر دو سی اے اے کے خلاف ویروت پردشن میں اور نمبر تین ڈلی دنگوں کے آروپیوں کی عدالت میں پیروی کرنے میں یہ سارے کھلاسے گجرات پولیس نے کیے ہیں دھرمانترن ریکٹ کی ہر پیلو سے آپ کو روبرو کروائیں گے لیکن پہلے چلتے ہیں گجرات کی بھروچ زلے کے کانکریہ جہاں پر دھرم پریورتن کیا گیا بھروچ کے کانکریہ گاؤں میں دھرم پریورتن کی اویاد گتیویدی پچھلے قریب پندرہ سالوں سے چل رہی ہے اور اس ماملے کے فریادی ہمارے ساتھ ہیں پرمین بھساوا جو کہ خود چھ سال پہلے کنورٹ ہو گئے تھے اور ابھی پچھلے سال ہی ریکنورٹ ہوئے ہیں یہ بتائیے پرمین بھائی کہ آپ نے واپس ہندو دھرم کو کب سوکار کیا اور وجہ کیا تھے اس کے پیچھے اس کی وجہ یہ تھی سار کہ وہ ہمارے نام سے ویڈیو سے پیشے لائے تھے اور مال خود جمع کر لیتے ہم کو پانچ سو ہزار تو یہ بتائیے آپ کو پتا کیسے چلا اس سب چیز کے بارے میں ایسے پتا چلا کہ وہ ویڈیو سے مال زیادہ اکھٹا کر رہے ہیں وہ ہمارے جو آدیواشی گاؤں ہے سارتریس فیملی کو ابھی بنا دیا ہے سو کے اوپر سنکھیا ہے وہ پورے پورے پچھو کے بچارے ان کو آناچ دیا جاتا ہے نوکڑ کی لالت دی جاتی ہے وہ دوسری شادیب کروا دیں گے یہ سب لالت میں ایسا ہو رہا ہے یہ بتائیے کہ آپ چھ سال پہلے آپ بتا رہے کہ آپ آپ نے اسلام سوکار کیا تو وہ کیسے ہوا تھا مطلب کیا آپ کو کس طرح سے کنورٹ کیا گیا کس نے آپ کو اپروچ کیا تھا کیا کہا تھا وہ عبدالعجید بھائی نے ایسا کہا کہ وہ ساناتن ڈڑم میں کچھ نہیں ہے ہم آگ میں جا رہے ہیں اس ڈڑم میں آجا اسلام درم میں وہیں ستا رستہ ہے وہیں آپ کو جنت میں لے جائے گا یہ ساتھ سب کچھ کہا گیا یہ ہے وہ کانکریہ کا پورا علاقہ جہاں گریبی ہے لوگ چھان چھپڑ کے کچھے گھروں میں رہتے ہیں گجرات پولیس کے مطابق اسی علاقے کو دھرمانتران ریکٹ نے کنورجن کی لیبورٹی بنایا بروچ گاؤں کے گھروں کو دیکھ آپ کو اندازہ لگا سکتے کہ یہاں کی جو پوپولیشن یہاں کی نیواسی ہیں وہ کتنی گریبی میں جی رہے تھے اور اسی کا فائدہ اٹھا کر کے یہاں پہ اسلام کا پرچار شروع کیا گیا اور میں آپ کو بتا دوں آج گاؤں کی تصویر زیرے زیرے بدنے لگی یہ اسی عبدالعزیز کا گھر ہے جو اس وقت پولیس کی حراست میں ہے اس پہ الزام ہے کہ اس نے سب سے زیادہ گاؤں میں لوگ کو influence کرنے کی کوشش کی اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہی اس کا پہلے اسی طرح تھا یہ جو گھر یہاں پہ آپ کو دیکھ رہا ہے اسی طرح ایسا اور گجرات پولیس کے ہی مطابق دھارمانتران کی اس پوری پریوک شالہ کا اصلی بیگیانک تھا فیفڑا والا ہازی عبدال فیفڑا والا ہازی عبدال لندن میں رہتا ہے فیفڑا والا ہازی عبدال بریٹن میں ایک ٹرسٹ چلاتا ہے جس کا نام ہے مزلی سے الفالہ ٹرسٹ جن لوگوں کو فیفڑا والا کی فنڈنگ سے کنورٹ کیا گیا تھا ان لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے فیفڑا والا خود بھی بھروچ آیا تھا یہ بھروچ کا ہی ویڈیو ہے کریم شرٹ اور بلیک پرنٹ میں جو شخص نظر آ رہا ہے وہی ہے فیفڑا والا ہازی عبدال جسے اگست کے مہینے میں وڑودرا سے گرفت کیا گیا تھا یہ اسی وقت کی تصویر ہیں گجرات پولیس کے مطابق وڑودرا میں رہنے والے سلاؤ دین شیخ اور لندن میں رہنے فیفڑا والا ہازی عبدال کے بیچ سیدھا کنیکشن ہے گجرات پولیس کو جانچ میں یہ پتا چلا تھا کہ دھرمانترن ریکٹ کو چلانے کے لیے سلاؤ دین شیخ کو 89 کروڑ روپے ملے تھے آگے جانچ کی تو پتا یہ بھی چلا کہ 89 کروڑ میں سے 60 کروڑ روپے حوالہ کی اسی گاؤں کے پہلے ایک آدمی عجید اس کا ابھی نام عزیز ہے ان کو کنورٹ کیا اس نے پھر دوسرے تین چال لوگوں کو کنورٹ کیا اور وہ گاؤں کے کنورٹ ہوئے لوگ اور آموت اور اگل بلکر گاؤں کے لوگ اور یہ فیفرہ والا سب ملا کے گریب بھولے آدیواسیوں کا برین واش کر کے ان کو ہندو درما سے مسلم درما میں کنورٹ کیا ہے گجرات پولیس کے مطابق فیفرہ والا حازی عبدال نے یہ 60 کروڑ روپے دوبائی کے مصطفیٰ نام کے شخص کے دوارہ حوالہ سے سلاودین شیخ کو بھیجے تھے اور گجرات پولیس اس ماملے میں پرویر وساوا نام کے ایک شخص کا بھی نام آیا ہے جس نے یہ آروپ لگایا ہے کہ اسلام دھرم سویکار کرنے کے لیے لالج دیا گیا